اقیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگ کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذجیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں ناظرین اگرامی کیرالا کے ایک چرچ نے پانچ سے زائد بچے والوں کو کس طرح مہنہ اخراجات دینے کی بات کہی ہے بے روزگاری اور ہر شعبہ نے جو متاثر ہوا ہے کورونا سے کتنی انجینئرنگ سیٹ کم ہوئی دس سال میں اور کتنے انسٹیوٹ بند ہوئے وہ تفصیلات سناوں گا تو وہیں پر جن پر بدنوانی کا الزام لگا تھا اس کو اب دہلی پولیس کا چیف بنا دیا گیا ہے رویش کمار نے پیگاسس کی جانچ نہ کرائے جانے پر کیا لکھا اور عمر خالد کی زمانت عرضی کی مخالفت میں پولیس نے کیا کہا دہلی پولیس نے قویت اور طالبان اور اس طرح کی دو تین خبریں آئی ہیں اس ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہ حباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آئیے ناظرین اگرامی بات کرتے ہیں پہلے خبر کی اتر پردیش میں آبادی کنٹرول کے لیے اٹھائے جارے اخدامات کے درمیان کیرالہ میں ایک کتھولک چرچ نے پانچ یا زیادہ بچوں والے پریوار کے لیے ایک فلاحی سکیم کی شروعات کی ہے کیرال کے کوٹم زلے کے پالا میں کتھولک چرچ نے اعلان کیا کہ پانچ یا زیادہ بچوں والے پریواروں کی مالی مدد ملے گی یہ کہتے ہوئے کہ بچے بھگوان کی جانب سے ایک تحفہ ہیں چرچ کے پالا بشف مار جوسف کلارنگات کے ذریعے جاری لیٹر میں چار سے زیادہ بچوں والے پریوار کو مالی اور تعلیمی امداد سمیت کئی فلاحی منصوبوں کی فحرص بھی دی گئی ہے چرچ کے اس اخدام کو ریاست میں برادری کی تعداد کو فروغ دینے کے لیے حوصلہ افضاء کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے سورو مالا بار چرچ کے پالا ڈیوسیس کے فیملی آپو سیولیٹ نے دو ہزار یو سوی کے بعد شادی فیر ان کے پانچ یا زیادہ بچے ہیں ان کے تو اس جوڑے کو دیڑھ ہزار روپے کی مہانہ مدد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لمبی ریپورٹ ہے ناظرین گرامی لیکن کیرالا سے ایسے حالات میں جب بھارت میں ہندو توا سوچ رکھنے والے فیملی پلاننگ کی ذریعے سے اور آبادی کنٹرول کی بل کے ذریعے سے مقصود سماج اور تقوی کو جہاں نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں کیرالا سے آئی ہوئی یہ خبر اس وقت ہنگا ماں مچائے ہوئے آئیے ناظرین گرامی دوسری خبر کی جانبی لے چلوں بے روزگاری کس طرح عام ہے اور اس وقت معاشی حالات ہندوستان کے کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں اور بخصوص تعلیم میدان میں کونس کون سے شعبے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں اس میں انجینئرنگ کی کہ طلبہ میں اور انجینئرنگ کے سبجیکٹ میں بہت زیادہ کم دلچسپی دیکھنے کو مل رہی ہے آل انڈیا کونسل فارٹ ٹیکنیکل ایڈوکیشن یہ آئی سی ٹی ای کے نئے آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ انڈرگریجویٹ پوشٹ گریجویٹ اور ڈیپلومہ لیول پر انجینئرنگ سیٹوں کی تعداد کم ہو کر تینیس لاکھ اٹھائیس ہزار رہ گئی ہیں جو دس سالوں میں سب سے کم ہے حالانکہ ایک گراؤٹ سال دوہزار پندرہ اور سولہ سے ہی دیکھنے کو مل رہی ہے انڈین ایکسپریس کے ایک ریپورٹ پر اگر اعتبار کیا جائے تو انڈسٹیوٹ کے بند ہونے اور ایڈمیشن کی گنجائش میں کمی کے سبب اس سال انڈینئرنگ میں ایک آشاریہ چھہالیس لاکھ سیٹیں کم ہوئی ہیں اتنے بڑے گراؤٹ کے باوجود انڈینئرنگ ابھی بھی ملک میں ٹیکنیکی تعلیم کے شعبے آرکیٹیکچر، ہوتیل منیجمنٹ اور فارمیسی میں سب سے زیادہ ایڈمیشن والا کورس ہے فیلال ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں انڈینئرنگ کی سیٹ تقریباً 80 فیصد جگہ بنائے ہوئے سال 2014 اور 2015 میں جب انڈینئرنگ کورسز اپنے اروج پر تھا یہاں کا کورس جو انڈینئرنگ کا تب تمام یہ آئی سی ٹی منظور شدہ انڈسٹیوٹ میں انڈینئرنگ کورسز میں تقریباً 32 لاکھ سیٹیں تھیں لیکن گراوٹ کی وجہ سات سال پہلے شروع ہوئی انزمام کو مانا جا رہا ہے جس کے بعد سے تقریباً 400 انڈینئرنگ کالیج بند کر دیے گئے ہیں گوشتہ سال کوویڈ بہران کو چھوڑ دیں تو سال 2015 اور 2016 سے ہر سال کم سے کم 50 انڈینئرنگ انڈسٹیوٹ بند ہوئے ہیں اور اس سال بھی 63 کالیجز کو بند کرنے کے لیے یہ آئی سی ٹی ای کی منظوری مل چکی ہے تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈینئرنگ کا شعبہ کس طرح متاثر ہوتا جا رہا ہے جبکہ 2015 اور 2016 اور 2014 سے پہلے اس شعبے میں آپ کو مختلف انڈیوٹ میں سیٹ ملنا بھی بڑا محال لگتا تھا اور مشکل نظر آتا تھا اور آپ کو بہت زیادہ پیسے لگانے پڑتی تھے لیکن آج نہ صرف سیٹیں کم ہوتی جا رہی ہیں علاقوں کی تعداد میں با انڈیوٹ ہی بند ہوتے جا رہے ہیں ناظرین جس پر بدنوانی کا الزام لگتا ہے وہی بڑے عہدے پر فائز کر دیا جاتا ہے اس وقت جو بھارت کی اختیدار ہے وہ اسی طرح کی فیصلے لے رہی ہے جس کی وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ بن جاتی ہے آئی پی ایس آفیسر راکش آستانہ کو دہلی پولیس کمیشنر مقرر کر دیا گیا ہے آئی پی ایس راکش آستانہ جھارکن سے تال رکھتے ہیں اور 1984 بیچ کے گجرات کیڑر کے آئی پی ایس آفیسر ہیں آستانہ اس سے پہلے سی بی ای میں سپیشل ڈیریکٹر بھی رہ چکے ہیں راکش آستانہ ایس ایس جوگ اور اجراج شرمہ کے بعد دہلی سے باہر کے کیدر سے تال رکھنے والے تیسرا پولیس کمیشنر بن گئے اس وقت آپ کو بتا دیں کہ راکش آستانہ کی نگرانی میں سوشان سنگھ راچپور ڈرگ کنیکشن کیس کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا راکش آستانہ فی الحال بی ایس ایف کے ڈی جی اور یینڈ ڈائریکٹر کے حیثے سے خدمات انجام دے رہے تھے سورت کمیشنر کے حیثے سے راکش آستانہ نے نامنی ہاتھ سنت آسارام باپو کیس کی بھی تفتیش کی تھی حالی میں دہلی کے پولیس کمیشنر یسین شریواستو کی ریٹائرمنٹ کے بعد بالا جی شریواستو کو ایگزیکیٹو کمیشنر بنایا گیا تھا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان پر بدنوانی کا انظام لگایا گیا ہے اور بہت سارے تحقیقات کو لے کر ان پر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں لیکن اچانک ان کو دہلی کے کمیشنر بڑھائے جانے پر اس وقت سوشل میڈیا میں تنقیدی تفسروں کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے اور مرکزی حکومت کو نشانے پر لینے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں بہر قیب ناظرین ایرامی اس وقت ملک بھارت میں سب سے اہم ترین معاملہ جو بہت زیادہ موضوع گفتگو ہے چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر وہ ہے پیگاسس سے جڑا معاملہ اور ملک میں طول پکڑتا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر پارلیمنٹ میں بھی جم کر ہنگامہ ہو جس سے پارلیمنٹ کی کاروائی چھٹے دن بھی متاثر رہی ایسے میں پی ایم نریندر مودی نے گوشتہ منگل کو بی جی پی کے ممبرانے پارلیمنٹ سے اپوزیشن پارٹیوں کی پول کھولنے کی مبینہ طور پر اپیل کی تھی ساتھ ہی اپوزیشن پر تنز کستے ہوئے کہا کہ وہ کورنا جیسے اہم ایشیو سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ حال ہی میں پیگاسس کو لے کر مشہور صحافی رویش کمار نے بھی نریندر مودی پر تنز کسا ہے انہوں نے فیس بوک پر پوشت لکھا کہ معاملے کی جانچ نہیں کرائیں گے لیکن مانگ کرنے والوں کی جانچ کرائیں گے مشہور صحافی رویش کمار کی اپوشت سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہے ساتھ ہی یوزر بھی اس پر خوب کمنٹ کر رہے ہیں رویش کمار نے رافیل کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا رافیل میں جانچ نہیں کرائیں گے پیگاسس میں جانچ نہیں کرائیں گے لیکن جانچ کی مانگ کرنے والوں کی جانچ کرائیں گے اس کے علاوہ اپنی ایک پوشت میں رویش کمار نے پیگاسس پر بات کرتے ہوئے لکھا فوج سیکرٹی فورسس اور تفتیشی ایجنسیوں کے افسران کے فون نمبر پیگاسس جاسوس اس آفیر کی فیرست میں ملے ہیں یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے سرکار بھلے ہی جان سے انکار کرتی رہے لیکن لوگوں کی زندگی میں ڈکیتی کا اس سے بڑا کوئی سکینڈل نہیں ہوگا رویش کمار نے اپنے پوشت میں مزید یہ بھی لکھا یہ تو سارفیر ہے نہ جانے جاسوسی کے اور کتنے سارفیر لوگوں کی زندگی میں جھانک رہے ہیں ممتاب انرجک کی سرکار نے جوڈیشنل کمیشنل تشکیل تو کر دیا لیکن سپریم کورٹ کے نوٹس لے بغیرے معاملہ آگے بڑھنے والا نہیں ہے رویش کمار نے اپنے پوشت میں تفتیشی ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے مزید لکھا کہ جس صلاحیت کا سارفیر ہے اسے لے کر شک کرنے سے گریز نہیں کہ ہماری کونسی جانچ ایجنسی اس کی جانچ کے لئے اہل ہے بتا دیں کہ پیگاسس کی جانچ کے لئے سی ایم ممتاب انرجی نے بھی پی ایم نرند مولی سے ملاقات کی ہے بے گئیف ناظرین گرامی پیگاسس معاملہ جس طرح دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے یہ دیکھ کر کہ محسوس کیا جا سکتا ہے جس طرح سے جانچ سے بھاگ رہی ہے مرکز حکومت اور بی جی پی حکومت یہ ان کی اس وقت گلے کی ہڈی بن چکی ہے آئیے ناظرین گرامی ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور وہ ہے عمر خالد کی زمانت ارضی کی مخالفت کرنا دہلی پولیس کی جانب سے دہلی پولیس نے جواہر لال نہروی انیسٹی کے سابق طالب عل عمر خالد کی زمانت ارضی کی مخالفت کی جنہیں شمالی مشرقی دہلی میں دنگی کی سازش کے معاملے میں یویے پی اے کے تحت گرفتار کیا گیا تھا دہلی پولیس نے منگل یہاں کے عدالت کو بتایا کہ شمالی مشرقی دہلی دنگوں کی سلسلے میں جینیو کے سابق طالب علم عمر خالد کی ان کے خلاف دائر یویے پی اے معاملے میں دی گئی زمانت ارضی میں کوئی دم نہیں پولیس نے یہ بھی کہا کہ استغاثہ معاملے میں دائر چارشیر کے حوالے سے عدالت میں ملزم کے خلاف پہلی نظر کا معاملہ دکھائے گا دہلی پولیس کی اس دلیل کے بعد ایڈیشنل سیشن جج امیتاب راوت نے عمر خالد کی زمانت ارضی پر ان کے وکیل ترتیب پیس کی گزارش پر سنوائی سات اگستہ کے لئے ملتبی کر دی ہے تو ناظرین گرامی اس طرح سے عمر خالد جو کئی دنوں سے اس جہل میں بند ہیں ہے اور وہاں پر دلائل اور شواہی حکومت میں پیش کرنے عدالت پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ناظرین گرامی قویت سے قبر آ رہی ہے کہ غیر ٹیکہ آفتہ شہریوں پر نئے پابندیاں آئیت کرنے کا منگل کے روز قویت نے اعلان کر دیا مسکورہ پابندیاں یکم اگش سے نافذ ہوں گے رائٹرز کی رپورٹ پر اگر اعتبار کریں تو غیر ٹیکہ آفتہ شہریوں کو بیرونی ممالک کی سفر کی منظوری نہیں ہوگی اس قانون سے سولہ سال سے کم عمر حاملہ عورتیں مستثنہ رہیں گی مسکورہ شہری حواباز انتظامیہ نے بھی کہا ہے کہ وہ لوگ جو قویت آ رہے ہیں انہیں جہاز میں سوار ہونے سے قبل کوویڈ نائنٹین پی سی آر جانچ کی منفی ریپورٹ اپنے ساتھ رکھنا ہوگا ان کے پاس سے کوئی علامتیں بھی نہیں دکھائی دینی چاہیے قویت آمد کی انہی سات دنوں تک گھر میں قرنتین میں رہنا ہوگا دریسنا مسکورہ قویت انتظامیہ نے قویت نائنٹین وبا کی وجہ سے جو پابندیاں آئیت کی تھی ان تمام میں نرمی لائی ہے اور تمام سرگرمیوں کو سوائی اجتماعات کے منظوری دے دی ہے تو اس طرح سے قویت میں داخلے کے لیے یا قویت سے باہر جانے کے لیے آپ کو ٹیکہ یافتہ ہونا بہت ضروری ہے بھائی قیف ناظرین گرام میں آئیے پاکستان کے صوبے سن سے بھی ایک افسوسناک ویڈو وائرل ہوا اسی طرح کا جیسا کہ یہاں کی ہندتوہ بھارت میں دہشتگرد کہیں یا سر پھرے لوگ جو کسی تنہا مسلمان کو روک کر کے جو شریرام کا نعرہ لگانے پر مجبور کرتے ہیں معابلنچنگ کرتے ہیں اسی طرح کی ایک ویڈیو پاکستان کی صوبے سن سے جہاں پر ایک ہندو نوجوان کو اللہ اکبر کے نعرے لگانے پر مجبور کرنے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس وقت وہ ویڈیو موضوع سخن بنی ہوئی ہے اور اس طرح اسلام مذہب یا کوئی مسلمان کر نہیں سکتا کہ آپ کسی کو جبرن اس طرح کے نعرے نہیں لگوائے سکتے بھارت میں جو چیز کی جا رہی ہے وہ ہندتوہ دہشتگردوں کی جانب سے کی جا رہی ہے اس کے جواب میں اگر آپ اس طرح کی کاروائی کریں گے تو اس کے منفی اثرات ہوں گے یہ سمجھ لینا چاہیے تفصیلات میں آپ کو سناؤ یہ ہے کہ سوبے سندھ کے خطے سہرائے تھر میں مذہبی منافرت پر مبنک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گریفتار کیا سہرائے تھر اپنے مذہبی رواداری کے لئے مشہور ہے اور یہاں پر ایک ایسی ویڈیو سامنے آنے پر شدید غم و غصہ بھی پایا جا رہا تھا اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سفید رنگ کی گاڑی کے ساتھ کھڑے ایک شخص نے موٹر سائنکل کے پاس موجود نوجوان کا گلہ پکڑا ہوا ہے اور انہیں یہ کہتے سنایا جا سکتا ہے کہ بولو اللہ اکبر اور اپنے بھگوانوں کو گالیاں دو چالیس سیکنڈ کی ویڈیو کسی سڑک کی کنارے بنائی گئی تھی سندھ حکومت کے ترجمان مرتضہ وحاب نے ایک چینل سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ پولیس نے ملزم عبدالسلام ابو داود کو بدین زلے کے کھوز کی شہر سے گریفتار کیا ان کے مطابق یہ ویڈیو پرانی ہے اور وائرل اب ہو رہی ہے تھر کے رہائش یہ وزیرالہ سندھ کے معاون خصوصی برائے انسانی حقوق ویرجی کولیہی کے مطابق واقعہ تھر میں ہوا مگر کس جگہ پر ہوا یہ ابھی معلوم نہیں ہو سکا انہوں نے اسے افسوسنا قرار دیتے ہیں بتا ایک مسکرہ شخص اس واقعے سے پہلے بھی مذہبی منافرت پر مبنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر جاری کرتا رہا ہے صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ واقعے میں ملووش شخص کول بلوک ون کی ایک کمپنی کا ڈرائیور ہے انہوں نے ڈی جی سندھ کول آتھارٹری ڈی جی تھر پارکر سے واقعی کی تفصیل ریپورٹ 48 گھنٹے میں پیش کرنے کی ہدایت کی بیقہ ابن آزنی گرامی لمبی ریپورٹ ہے یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جو ہندوتوہ دہشتگرد بھارت میں کرتے ہیں کسی نوجوان تنہا کو پکڑ کر کے اور اس کو الگ الگ طرح کے نعرے لگانے پر مجبور کرتے ہیں اس کی معاملین چھنگ کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس کو مارا تو نہیں گیا لیکن اس پر جبرن کیا گیا ہے لیکن اس طرح کے واقعات نفرت بڑھاتے ہیں کہیں کوئی بے دھرم لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی جبرن کسی کو اللہ اکبر کے نعرے لگا کر دیگر وصحب سے تعلقنے والے لوگ کو مجبور کیا جائے بھائکہ بناظرین اگرامی یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر فوری کاروائی ہوئی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد فوری طور پر اس ملزم کو گریفتار کیا گیا لیکن اس طرح کے معاملے بھارت میں پھرتی کے ساتھ کم دیکھنے کو ملتے ہیں مجھے یہاں پر اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو عظیمت